کہتے ہوشی ہے جی صدب کے جانوے ٹوپر میں بیسک شیرنا دے جیتا ہوشی ٹاپک ہے ہمارا فوٹو ریسپائیویشن جس طرح آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ریسپائیویشن کہ وہاں پہ ریسپائیویشن میں سی سیکس ایچ ٹویل اور سیکس کے ساتھ اکسیڈن کمائن ہوتی ہے اور وہ سی اور دو پنس ایچ ٹو پہ دے یعنی نامل جو سیمپلر ریسپائیویشن ہوتا ہے اس میں اکسیڈن یوز ہوتا ہے اور کربن ڈائیویشن پروڈیس ہوتا ہے یہ تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جس طرح ہم ریسپائیویشن ہمارے بوڈیز میں ہوتی ہے اس میں ہم اکسیڈن لے رہتے ہیں اور کربن ڈائیویشن چھوڑ لیتے ہیں پلانٹ میں ایک پروسس ہوتا ہے لائٹ کی مدد سے کس کی مدد سے لائٹ کی مدد سے ایک پروسس ہوتا ہے پلانٹ میں جس میں بھی اکسیڈن یوٹلائز ہوتا ہے اور کاربن ڈائیس سائٹ میرے ڈیفنیشن میں لے کہہ رہے کہ وہ پروازیس جو پلانٹ میں ہو رہا ہے جس میں اکسیڈن کمبائنڈ ہو کس کے ساتھ آر یو بی پی کے ساتھ رائیولوز بائی پاسپیٹ کے ساتھ اور یہ آپ لوگ ڈائرک رییکشن میں پڑھ چکے ہیں کہ آر یو بی پی کہاں سے پریزنٹ ہوتا ہے آر یو بی پی پریزنٹ ہوتا ہے گرائیسٹوما ریجنز میں کس چیز کے گلوروپلاسٹ کے گلوروپلاسٹ کے سٹرومہ والے ریجن میں یہ پریزنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آر یو بی پی کمبائنڈ ہوتی ہے اور یہ پر آر یو بیسون کو کراس کر کے میٹو کانڈریہ میں سیرین اور کاربن ڈائیک سائٹ بناتا ہے لائٹ کی موجودگی میں چونکہ اس پروازیس میں بھی آر یو بی آر یوز ہوتا ہے کہاں پہ کلوروپلاسٹ میں اور جب یہ پروازیس ان پہ جاتا ہے تو یہ کاربن ڈائیک سائٹ پروڈیوز کرتا ہے اس لیے اسے پورٹو ریسپائریشن کہتے ہیں کلیٹس بچی وہ پروازیس جس میں پلانٹ رہے گا کیا کر لیتے ہیں اور اکسی جو یونیلائز کر لیتے ہیں اور بنا لیتا ہے کیا چیز کاربن ڈائیک آف سائٹ کہاں پہ میٹو کانڈریہ میں لائٹ کی مدد سے اسے پورٹو ریسپائریشن کہا جاتا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے یعنی کہا پہ یہ پورٹو ریسپائریشن ہو رہا ہے پورٹو ریسپائریشن جو ہے نا سی ٹری پلانٹس میں ہوگا کونسے پلانٹس ہیں دو طرح کے پلانٹس ہوتے ہیں وہاں پہ میں نے لکھا ہے ایک سی ٹری پلانٹ میں نے آپ لوگوں کو ڈائرک رییکشن میں یہ لکھا تھا کہ سی ٹری پلانٹ بھی اسے کرتے ہیں یا سی ٹری سائیکل بھی اسے کرتے ہیں کیوں؟ چونکہ ڈائرک رییکشن میں جو پہلا کمپاؤنڈ بن رہا تھا اس میں تین کاربنس تھے کتنے کاربنس تھے؟ کس تری پی جی اے الہرگر یاد ہو آپ لوگ تو اس میں چونکہ تری پی جی اے ال پریزنٹ تھا اس لیے ہم اس کو کہہ رہے تھے سی ٹری پلانٹس اب ایسے پلانٹ جس میں جو پہلا کمپاؤنڈ بنتا ہے اور وہ چار کاربنس پہ مجتمل ہو تو کسی پور پلانٹ کہتے ہیں پوٹو رسپیریشن ہمیشہ سی ٹری پلانٹس میں ہوگا سو میں نے کہا ہے کہ انسی تری پلانٹس اس کے بعد تین آرگینیلیز جو انوار ہوتے ہیں پوٹو رسپیریشن میں پوٹو رسپیریشن میں ٹوٹل کتنے آرگینیلیز حصہ لیتے ہیں تین کون کون سے کلورو کلاسٹ پر آگزی سومز اور میٹو کانڈریا یہ تین آرگنیریز جو ہےنا یہ انوال ہوتے ہیں پورٹو ریسپائیریشن میں چونکہ سیٹری پلانٹ میں ایک ہی انزائیمز ہوتا ہے جس ہے روبسکو انزائیمز ایک نہیں جس ہے کیا کہتے ہیں روبسکو انزائیمز دس روبسکو انزائیم کی پینڈنسی جو ہےنا ان کی جو رجحان ہے وہ دونوں کی طرح دونوں کی جائے بھرتا ہے اکسیجن کی جانب بھی ہوتا ہے اور کاربنڈائی اکسائیڈ کی جانب بھی ہوتا ہے جس طرح ہمارے بڈیز میں ہیموگلومن پریزنٹ ہوتا ہے ہیموگلومن اگر اکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہو تو اکسیجن اٹیچ ہوکے لے کے جاتا ہے اکسی ہیموگلومن کی شکر میں اگر کاربنڈائی اکسائیڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو تو وہ دی آکسی ہیموگلومن کی شکر میں اسی طرح روپسکو انزائنز جو ہے نا یہ اکسیجنز کے ساتھ بھی بانڈ بڑا کے ان کو اٹیج کر پاتے ہیں کس کے ساتھ اور یہ تربان ڈائج سائٹ کو بھی فیکس کر کے آر ایسی پی کے ساتھ ان کا ریاکشن کر پا سکتا ہے لیکن یہ آر یو بی یہ سپوٹو ریسپائریشن تب ہوتا ہے جب ڈراؤٹ کنڈیشن ڈراؤٹ کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ بارشیں دنی ہو رہی ہو سمجھتے ہیں نا اور ویسے بھی پانی کی کمی ہو تو پلانچ اپنے والے چومیٹا بند کر لیتے ہیں کیوں بند کر لیتے ہیں اس لیے بند کر لیتے ہیں تاکہ ٹرانسپائریشن کے ذریعے ان سے پانی اڑنے جائے ٹومیٹا کے ذریعے تو یہ اپنے والے پانی کیا کر لیتے ہیں اپنے والے چومیٹا کیا کر لیتے ہیں بند کر لیتے ہیں پائر کنزرویشن اپ مچھون واتر بار لیکن ساتھ ساتھ جب ٹومیٹا یہ بند کر لیتے ہیں تو پھر بلانٹ مزید کربن ڈائج سائٹ نہیں لے سکتا چونکہ ٹومیٹا تو بند ہوتے ہیں لہٰذا بلانٹ کے اندر جو اکسیجنز پریزنٹ ہوتی ہے جو بنا ہوتا ہے اس کی کنسنٹریشن انکریز ہو جائے وہی اکسیجنز بانٹ بنا لیتا ہے اور یو بی بی کے ساتھ کس کی مدد سے دیکھیں تو کون یہاں پر پکس ہو رہا ہے اور وہ کنورڈ ہوتے ہیں گلائکولیٹ میں سمجھتے ہیں کس کے اندر وہی گلائکولیٹ ٹرانسپر ہوتے ہیں کلوروکلاس تھے کہاں پہ پر آگزی سومز میں اور یہ گلائکولیٹ پر آگزی سومز میں یہ کلائکولیٹ پر آگزی سومز کے اندر کنورڈ ہوتے ہیں کلائکولیٹ پر آگزی سومز میں ٹرانسپر ہوتے ہیں کہاں پہ مائٹو کانڈریا میں یہ گلائسین بنا لیتا ہے سیرین جو ایک امائنو ایسیڈے ٹو کاربنز میں مشتمل ہوتا ہے اور اسی دوران کاربن ڈائک سائیڈ ریڈیس ہوتا ہے تو یہ کہ اس پورے فرانسس میں کون سا چیز فیکس ہو رہا ہے اور ریڈیس کون ہو رہا ہے کاربن ڈائک سائیڈ لائٹ کی موجود کی اس لیے اسے کہتے ہیں بورٹو سبائریشن اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں یہ ایک فضول پراسس ہے اسے ہم فضول پراسس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا فلانس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا پورٹا نقصان ہوتا ہے کیوں نقصان ہوتا ہے کیونکہ یہ پچھے پرسیٹ کی ریٹ کم کرتا ساتھ ساتھ یہ پچھے پرسیٹ پیداوار کا کم کت stripped پلانٹ میں خضول ہوا کے لیے چھوڑا پنج مرنح خود سیات Purple ڈیتاں کتے لیے پیداوار Depot versucht elaps کے لیے ایک فضول پروسس ہے تو پروسس یہ اس لیے ہو رہا ہے چونکہ روبسکو انزائنز جو ہے نا وہ اٹیش ہو سکتے اکسیجن کے ساتھ اور اس روبسکو انزائنز کی تینڈنسی دونوں جانے ہیں اور وہاں پہ جو ان کے جو ٹومیٹا ہوتے ہیں وہ بن ہوتے ہیں کب بن ہوتے ہیں دراؤپ کنڈیشن تو یہ مجبورن ہونا پاتا ہے سمجھتے ہیں اس طرح جو سیور پلانٹ ہے یہ وہ پلانٹ ہے جس میں ڈار ٹری ایکشن میں جو پہلا سٹیبل کم کاؤنڈ بنتا ہے اس میں چار کاربنز ہوتے ہیں اوکزیلو ایسیٹک ایسیڈ یہاں پہ بنتا ہے اوکزیلو ایسیٹک ایسیڈ وہاں پہ جو پہلا کم کاؤنڈ بند رہا تھا اس میں کتنے کاربنز تھے ٹی ٹری پی جیر بند آتا ہم نے ڈار ٹری ایکشن میں پڑا ہے اس لیے اسے سی تری پلانٹ کہتے ہیں اس میں جو پہلا سٹیبل کم کاؤنڈ بنتا ہے اس میں کتنے کاؤنڈ بنتا ہے اس لیے اسے سی پور پلانٹ کہتے ہیں سی پور پلانٹ بہنس بچ سی تری پلانٹ کے ایڈوانس ہیں کیوں چونکہ یہ ڈراؤنڈ کنڈیشن کے لیے ایڈاپٹیشن کر چکے ہوتے ہیں کیا کر چکے ہوتے ہیں ایڈاپٹیشن لہٰذا اس میں سی پور پلانٹ میں پورٹ آسپائریشن نہیں ہوتا اس میں کیا چیز نہیں ہوتا پورٹ آسپائریشن ہے جو بضول پراسس سے انرجی کیسے سرب ہوتی ہے جو پوٹو سنتیسس پہ کام کرتا ہے یہ پراسس سی پور پلانٹ کے اندر نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا چونکہ وہ اسی طرح ایڈاٹ بھی اپنا انٹرنل سٹرکچر بنا چکا ہے کہ اس میں پپکو انزائنز ہوتا ہے ساتھ اگرچہ روبیسکو بھی ہوتا ہے لیکن روبیسکو بعد میں یوٹلائز ہوتا ہے اور وہ ڈاریک اکسیجن کی کنسٹریشن کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ پپکو انزائنز ہوتا ہے میزو پیل سیل میں اور اس کی ٹینڈنیسی صرف کاربنڈائی سائٹ کی جانب ہے اکسیجن کی کنسٹریشن جتنا بھی اکریز روبیسکو انزائنز کلوپلاسٹ میں پریزنٹ ہوتا ہے لیکن کون سیل میں میزو پیل سل میں کس کے کیس میں سیتری پلانٹ میں ادھر میزو پیل سل میں جو ہینا پپکو انزائنز پریزنٹ ہوتا ہے اگر جو بات میں بندل شیف میں روبیسکو پریزنٹ ہوتی ہے لیکن وہاں پہ کلوپلاسٹ والے میں جو کہاں پہ جو میزو پیل سل میں وہاں پہ ڈاریک پپ کو انزائنز ہوتا ہے یعنی پیلا انٹریکشن ان کا پپ کو انزائنز سے پڑھتا ہے اور اس طرح شوگرکین اور میز یا سی پور پلانٹ ہیں اس کے اگزمپل سے اور ویزو پیل دس بندل شیف جو ہینا یہ دونوں پریزنٹ ہوتے ہیں سی پور پلانٹ سے سی پور پلانٹ کی جو اناٹری ہے اور ان میں کس طرح جو ہینا وہ اپنے کہ آپ کو کوٹو رسپائریشن سے کیسے بچاتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑیں گے